بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اسدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم والسابقون الولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بحسان رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہم واعد لہم جنات تجری تحت هم الانہار خالدین فی آبدا ذالک الفوض العظیم صدق اللہ العلی والعظیم السلام علیکم وعحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مہاجر وانصار جو شروع شروع میں اور اس سے آگے بڑھ بڑھ کر اسلام قبول کرنے والوں میں اول رہنے اول رہے اور وہ لوگ بھی جو نئے کاموں میں ان کے پیچھے پیچھے چلیں تو اللہ بھی ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے ان کے لئے تو اللہ نے ایسے سے سرسبز وشادہ گھنے باغات تیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھیں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے پہتی بڑی عظیم و شان کامیابی تفسیر قدمی اور تفسیر صافی میں لکھا اس آیت کی زہل میں کشکوشو میں اور اس سے آگے بڑھ بڑھ کر اسلام قبول کرنے والوں سے اولین مراد حضرت ابوزر حضرت سلمان حضرت اماریاسر علیہ السلام ان کے علاوہ ہر وہ شخص بھی مراد ہے جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے تصدیق کیا اور حضرت علیہ السلام کی ولایت کو دل سے مانا اور اس پر قائم بھی رہا تفسیر صافی میں نحج البلاغہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا مہاجر کا لفظ اس وقت کسی پر درست نہ ہوگا جب تک وہ زمین پر حجرت خدا کو پہچانتا نہ ہوگا جس نے حجرت خدا یعنی اپنے وقت کے امام علیہ السلام کو پہچانا وہی مہاجر ہے اسے کی جب تک خدا کے مقرع کی ہوئے امام علیہ السلام کو انسان نہیں پہچانے گا وہ خدا کی طرف حضرت کر ہی نہیں سکے گا تفسیر صافی میں اور تفسیر آئی آشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ خدا نے مہاجرین کا ذکر سب سے پہلے اس نے فرمایا کہ مہاجرین ہی نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا ان کے بعد دوسرے نمبر پر انسان نے اسلام قبول کیا اس لئے ان کا ذکر بعد میں آیا پھر تیسرے درجے پر نیک کاموں کی پیروی کرنے والوں کا ذکر آیا غرض خدا نے ہر گیروں کو ان کے درجوں اور منزلوں پر رکھا ہے نحضر بلاغہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ اسلام میں سبقت کرنے والوں کا ہے مگر سبقت یعنی پہل کرنے کے بھی کئی درجے ہیں سب سے پہلے سبقت کرنے والے سب سے افضل ہوں گے تاریخ میں سب سے پہلا نام حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پہلی وہی غارہ رہا میں اتوی تو میں نور وحی کو دیکھا تھا اور سسالت کی خوشبو کو سنگ رہا تھا اران نور الوحی و اشم ریح رسالہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت خدیجہ سلام علیہ کا نام آتا ہے اس لئے کہ غارہ رہا سے اتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیت و شرف تشریف لائے اور پہلی وحی کے اترنے کا پورا واقعہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام علیہ کو سنایا جس پہ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے رس کیا بے شکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ متفقہ تاریخی بیان ہے اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے دوسرے سال اسلام قبول کیا پھر تیسرے سال اسلام قبول کرنے والوں کے نام آتے ہیں اور حجر سے پہلے اسلام رہنے والوں کو اسابقون الابلون کہا جاتا ہے ان میں وہ انسار بھی شامل ہے جو حضرت سے پہلے مکہ میں اسلام لائے اور انہوں نے چھپ چھپا کر عقبہ کے نام مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تفسیر جلالین میں لکھا ہے اور بعض تمام صحابہ کرام کو آگے بڑھ جانے والا قرار دیتے ہیں تفسیر تبیان میں اس آیت کے ذائر میں لکھا ہے البتہ بعض مفسرین سبقت فیل اسلام کا حساب جنگ بدر سے لگاتے ہیں اسلام قبول کرنے میں آگے بڑھ جانے والے کوئی بھی ہو مگر اس کا ہرگز ہرگز مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی عمل ہو وہ اچھا ہی ہوگا اسلام قبول کرنا اور بات ہے اس پر عمل کرنا اور بات ہے انجام کا دار و مدار عمل پر ہوتا ہے اور ابتدائی زندگی سے زیادہ آخری زندگی کے حالات پر انجام کا دار و مدار ہوتا ہے یہ فصل خطاب میں علام آلین عقی صاحب نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے واقع دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ